اسلام علیکم ناظرین آپ کو میری ویڈیو میں خوش شامدید آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں ٹوپ ٹین بیسٹ ڈراماز آف دانش تمور دانش تمور کے دس فیمس اور اچھے ڈراموں کے بارے میں ویڈیو کی طرف آگے پڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں چلیے دوستو ویڈیو کی طرف پڑھتے ہیں لسٹ میں ہمارے پاس دسویں نمبر پر آتا ہے من چلے ڈراما من چلے پاکستانی ایک من چلے ڈراما ایک پاکستانی کومیڈی ٹی وی ڈراما ہے اس کی رائٹر کا نام فائزہ افتخار اور اس کے ڈائریکٹر کا نام رومی انشاء ہے اس ڈرامے میں نئی جنریشن اور برانی جنریشن کی سوچ پر مبنی ایک ڈراما بنایا گیا ہے جس میں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں آگے کے بارے میں سوچنا چاہیے اور نئے جدید لیے کے استعمال کرنے چاہیے اس ڈرامے کی سٹارنگ کاسٹ میں دانش تیمور خان علی آگا نوشین شاہ سیما رحیل سنم بلوچ اسحیتہ محبوب اور کوئی خان جیسے اچھے ایکٹرز شامل ہیں ایک کمپوزر کا نام حاجید سعید ہے یہ ڈراما پاکستان کا ڈراما ہے اور اس کے ایک سو نو اپسوڈز ہیں ڈرامے کے پروڈیوسر کا نام مومینہ درائد ہے یہ ڈراما تیرہ جولائی دو ہزار نو کو ہم ٹی وی پر ریلیز ہوا اور چوبیس مارچ دو ہزار دس کو ختم ہو گیا یہ ڈراما دانش تیمور کا کافی زیادہ اچھا اور کومیڈی ڈراما ہے اس کے بعد ہمارے پاس نوے نمبر پر آتا ہے مانگ ڈراما یہ ڈراما دو بہنوں کی کہانی ہے جس میں دو بہنیں ایک دوسرے سے جلتی ہیں اور مقابلہ کرتی ہیں اتفاق سے ان دو بہنوں کو ایک ہی لڑکے سے محبت ہو جاتی ہے اور دونوں سے شادی کرنا چاہتی ہیں اس کے بعد اتفاق سے ہی ان دونوں بہنوں کی شادی اس سے ہو جاتی ہے اور ان دونوں میں لڑائی اور بڑھ جاتی ہے یہ ڈراما کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہے اس ڈرامے کے سٹارنگ کاسٹ میں نیلم منیر دانش تیمور اس چوہان پھر دوس جمال سیما سہر فان مسود اور رہین تاہرہ جیسے کافی زیادہ بہنوں اچھے ایکٹرز شامل ہیں درامے میں بڑی بہن کو تلاق ہو جاتی ہے اور وہ اپنے برادر انلا سے شادی کر لیتی ہے اس کے بعد یہ ڈراما ختم ہو جاتا ہے چلیے دوستو اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے آٹھوے نمبر پر عشق ہے ڈراما جو کہ دانش تیمور کا کافی اچھا ڈراما ہے یہ ڈراما ایک رومیس ڈراما ہے اور اس کا ڈیریکٹر کا نام آبیس رضا ہے اس ڈرامے کے رائٹر کا نام ریحانہ آفتاب ہے اور اس ڈرامے کے پروڈیسر کا نام فاہد مصطفیٰ اور علی کازمی ہے ڈراما پندرہ جون دو ہزار اکیس کو ایئر وائی ڈیجیٹل پر ریلیز ہوا اور اس کا لاسٹ اپسوڈ 10 سپتمبر دو ہزار اکیس کو آیا ڈراما ایک پاکستانی اردو لینگویج ڈراما ہے اور اس کے اپسوڈ 38 ہیں اس ڈرامے کے سٹارنگ کاسٹ میں دانش تیمور، نال خان جیسے ڈیٹنگ رولز ہیں اور اس کے سپورٹنگ کاسٹ میں با فیصل، بابر علی، مال شویب اور نور حیدر جیسے کافی اچھے اور فیموس ایکٹورز شامل ہیں یہ ڈراما بھی دانش تیمور کا کافی اچھا ڈراما ہے اس کے بعد ہمارے پاس ساتوے نمبر پر آتا ہے مہرون نسا، We Love You یہ دانش تیمور کی ایک فلم ہے ایک رومینٹک اور کومیڈی فلم ہے فلم کے رائٹر کا نام یاسر نواز ہے اور اس کے پروڈیوسر کا نام نیتا یاسر ہے اور حسن زیابی درامے کے رائٹر کا نام بھی یاسر نواز اور ساکیب سمیر ہے فلم کے سٹارنگ کاسٹ میں سنہ جوید، دانش تیمور اور جوید شیخ جیسے اچھے اور فیمس ایکٹرز شامل ہیں فلم کی ریلیزنگ ڈیٹ 26 جون 2017 فلم اید الفطر میں ریلیز ہوئی اس فلم نے بوکس آفیس سے ستارہ کڑوڑ روپے کمائے یہ فلم کافی زیادہ فیمس اور انٹرسٹنگ فلم ہے اور دانش تیمور کی فیمس بھی ہے اس کے بعد ہمارے پاس چھٹے نمبر پر آتا ہے رونگ نمبر یہ بھی ایک دانش تیمور کی فیمس اور کومیڈی فلم ہے رونگ نمبر 2015 کی پاکستان کی کومیڈی اور رومنٹک فلم ہے سترامے گر ڈائریکٹر کا نام یاسر نواز ہے اور اس کے پروڈیسر میں نیدہ یاسر، یاسر نواز اور حسن زیاد شامل ہیں ہمیں کی سٹارنگ کاسٹ میں دانش تیمور، جوید شیخ، حدیم جعفری، نش نواز شفقت چیمہ، خوبہ شفیق اور کوی خان جیسے فیمس ایکٹرش شامل ہیں اس فلم کی ریلیز ڈیٹ 18 جولائی 2015 ہے فلم کا بجٹ 5 کروڑ جبکہ بوکس آفیس میں اس فلم کا بجٹ 30 کروڑ ہے ہمارے پاس پانچوے نمبر پر آتا ہے اب دیکھ خدا کیا کرتا ہے ڈرامے میں جانِ علم کے ایک رفٹ ڈیزنس مین ہے اس کا رول بہت زیادہ اہم اور دلچسپ ہے یہ ایک 2018 کا پاکستانی ڈراما ہے پروڈیسر کا نام بابر جوید ہے اس کے رائٹر کا نام سید ضرار احمد ہے ڈرامے کے ڈریکٹر کا نام سید علی رضا عسامہ ہے اس ڈرامے کی سٹارنگ کاسٹ میں سنم چہدری، ہمائیو، اشرف اور دانش تیمور جیسے فیمس اور اچھے اکٹر شامل ہیں ڈرامے کے ٹوٹل چوبیس ایپسوڈز ہیں ڈراما سات اگست 2018 کو جیو انٹرٹینمنٹ پر ریلیز ہوا اور اس کا لاسٹ ایپسوڈ جنوری 2019 کو تھا اس کے بعد ہمارے پاس چوتھے نوہ پر آتا ہے ایک پل ڈراما یہ کہانی دو لڑکیوں کی کہانی ہے جو کہ کافی زیادہ مشکل زندگی بسر کر رہی تھی اور بعد میں یہ اچھے حالات سے گزرتی ہیں ڈرامے کے ڈریکٹر کا نام سراج الحق اور اس کے ریٹر کا نام سروت نصیر ہے ڈراما عبداللہ قدوانی اور اسد قریشی نے پریزنٹ کیا ڈراما ایک فیملی اور رومنٹک ڈراما ہے ڈرامے کے سٹارنگ کاسٹ میں دانش تیمور، فاطمہ، افان وحید، قیل حسین خان، سنبل، وال، جنید اختر جیسے فیمس اور اچھے ایکٹرز شامل ہیں ڈراما دو ہزار چودہ کو ٹی وی پر ریلیز ہوا ڈراما بھی کافی زیادہ پر اچھا ڈراما ہے اس کے بعد ہمارے پاس تیسے نمبر پر آتا ہے دیوانگی ڈراما یہ ڈراما ایک پاکستانی رومنٹک ڈراما ہے اس ڈرامے کے پروڈیوسر کا نام عبداللہ قدوانی اور اسد قریشی ہے ڈرامے کی ریٹر کا نام سادی اختر ہے جبکہ اس کے ڈائریکٹر کا نام زیشان احمد ہے اس ڈرامے کی سٹارنگ کاسٹ میں دانش تیمور، فیبا بخاری جیسے فیمس اور اچھے ایکٹرز شامل ہیں ڈرامے کے ٹوٹل فورٹی ون اپسوڈز ہیں ڈراما 18 دسمبر 2019 کو جیو انٹرٹینمنٹ پر ریلیز ہوا اور 26 اگست 2020 کو اس کا لاسٹ اپسوڈ آیا یہ ڈراما بھی کافی زیادہ انٹرسٹنگ اور دلچسپ ہے کیونکہ یہ تھوڑا سا سٹائلش اور اٹیٹیٹوڈ ڈراما ہے ڈرامے میں تریلر، ٹریجڈی اور اوبیشن بھی ہے اس لیے یہ ڈراما کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہے اس کے بعد ہمارے پاس دوسرے نموہ پر آتا ہے مہر پوشٹ ڈراما مہر پوشٹ 2020 کا پاکستانی رومینٹک سیریل ڈراما ہے ڈرامے کے پروڈیوسر کا نام عبداللہ قدوانی اور اسد قریشی ہے ڈرامے کی رائٹر کا نام مصوہ نوشین ہے اور اس کے ڈائریکٹر کا نام ازہر موین ہے اس ڈرامے کی سٹارنگ کاسٹ میں دانش تیمور اور آئیزہ خان جیسے لیڈنگ رول شامل ہیں اور اس کی سپورٹنگ کاسٹ میں جباز، سانیہ سعید، جہان شیخ، قسمت زیدی، عفت رحیم جیسے فیموس اور اچھے اکٹرز شامل ہیں اس سیز کے سب سے پہلے اپسوڈ کو پاکستان کا ہائیسٹ ریٹیڈ اپسوڈ مانا جاتا ہے ڈرامے کے ٹوٹل فورٹی ون اپسوڈ ہیں ڈراما 3 اپریل 2020 کو جیو انٹرٹینمنٹ پر ریلیز ہوا 8 جنوری 2021 کو اس کا لاسٹ اپسوڈ تھا ڈراما بھی کافی زیادہ فیموس اور انٹرسٹنگ ڈراما ہے دانش تیمور کا اس کے بعد ہمارے پاس نمبر ون ڈراما آتا ہے نمبر ون پر ہمارے پاس آتا ہے کیسی تیری خودگرزی ڈراما اس ڈرامے پر پاکستان میں سب سے زیادہ یوٹیوب پر ویوز آئے ہیں اس پر ٹوٹل ون بلین پلس ویوز آئے ہوئے ہیں اس لئے اسے موسٹ بیوڈ پاکستانی ڈراما بھی کہا جاتا ہے اس ڈرامے کے پروڈیوسر کا نام عبداللہ سیجا ہے اس میں کی لیڈنگ رول کاسٹ میں دانش تیمور دورے فیشان سلیم نومان ایجاز اور تکا اودھو جیسی فیموس اور اچھے اکٹر شامل ہیں اس کے علاوہ سپورٹنگ کاسٹ میں لیلا واسطی تہود علوی ماد شویب جنب قیوم جیسے فیموس اور اچھے اکٹر شامل ہیں ڈرامے کے رائٹر کا نام رادین شاہ ہے اس ڈرامے کے ڈیریکٹر کا نام احمد بھٹی ہے ڈرامے کے چونتیس اپسوڈز ہیں ٹروٹل یہ ڈرامہ گیارہ مہے دو ہزار پائس کو اے آر وائی ڈیجٹل پر ریلیز ہوا اور اس کا لاسٹ اپسوڈ دا دسمبر دو ہزار پائس میں ریلیز ہوا اس ڈرامے نے ون بلین پلس ویوز لے کر ایک تاریخ رکم کر دی ہے پاکستان کی ہسٹری میں اب تک کا موسٹ ویوڈ ڈراما ہے اس ڈرامے کے سٹوڈی بھی کافی زیادہ انٹرسٹنگ اور دلچسپ ہے اور اس کا لیڈنگ رول شمشیر بھی کافی زیادہ دلچسپ ہے اور شمشیر کا ایٹیٹیوڈ اور ڈائلوگز کافی زیادہ دلچسپ اور اچھے ہیں چلیے دوستو آج کی ہماری ویڈیو یہی پر ختم ہوتی ہے اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں اور کمنٹ میں یہ ضرور بتائیں کہ آگے آپ کو کون سے ٹوپک پر ٹوپ ٹین لسٹ ویڈیو چاہیے اور آپ کو کون سا ڈراما دانشت مور کا سب سے اچھا لگتا ہے اللہ حافظ